جو ذکر نہیں کرتا وہ اللہ کی جماعت نہیں ہے شیطان کی جماعت ہے یہ ٹونوں قرآن مجیر کے اندر آئیتے ہیں اب آپ جب جائے میں آپ کو دکھا چکتا ہوں جب میں والے قرآن میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو فرحادہ انسان کا ذکر کرنا یہ ایسا ضروری ہے حضرت مولانا رشید عبد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر دائمی فرض ہے انسان ہما وقت جب بھی وہ خدا کی یاد سے غافر نہ ہو چند دن محنت کر لے تو پھر ایشی عادت بڑھ جائے گی کہ ہما وقت جاکر ہو جائے گا صرف چند دن محنت کی ضرورت ہوتی ہے جب انسان محنت کر لیتا ہے پھر ہما وقت وہ جاکر ہیتا ہے اس کا کم کام ہو رہا ہو کسی کام مجھا رہا ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال اللہ تلحیم تجارتن بلا بے انہان شکر اللہ فرمایا اللہ کے بلدہ کے مددے وہ ہیں کہ جنہیں نہ خرید اور کروں دینا لینا دنیا کے کاروبار لا تلحیم انہیں غافر نہیں کرتا ہن شکر اللہ اللہ کی جہاں سے جب انسان کے قلب اور یہ تمام لٹھائے چل پڑے شکر میں پھر جائے کچھ ہو جائے کسی وقت غفلت آتی نہیں ہما وقت اللہ رب مزید کی جب قلب لکھا رہتا ہے اور قلب کو لٹھائے شرف اللہ تعالیٰ کے شکر سے ہوتی ہے جب اس کے اندر یہ پیدا ہو گئے تو سمجھ لیں نہ اللہ کا بڑا انعام ہو گیا اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتی ہے جذبتے پر اس سے ذکر کی توفیق ادا فرماتے ہیں تو فرحادہ ذکر اتنا بڑا ضروری ہو گیا ایک تو فرد یہ دیوی ہے ہر ایک مومن پر اب ہی ہے کہ ذکر کرنے کا طریقے جو ہمارے اکابلین جمن خول ہیں وہ طریقے آپ حضرات کو بتائے جاتے ہیں تاکہ ہمارا نفس باک ہو جائے اللہ فرماتا ہے خد افلاح من تزکہ امیاب ہو ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اب نفس کے بات دینے دیکھیں دنیا کی مہر کچھ اے یہ بدن جائری بدن اور جن کبروں پر اثر کرتی ہے لیکن ایک بات نہیں گناہ ہے کہ جن کا اثر دل کو تباہ کرتا دل میں روڑاتا ہے وہ کیا ہے حشد کرنا بغض کرنا صفاق رکھنا تکبر کرنا غرور کرنا خود آرائی کہ میں بہتر ہوں اپنی تحریف میں خود رکھ رہینا کہ میں بڑی شخصیت ہوں اپنی تحریف کرنا حب جا حب مال حب دنیا یہ تمام ایشی کندگیاں ہیں جو انسان کے دل پر شاہی چھا جاتی ہے اور درشاہ ہو جاتا ہے اب جب ہم ان کندگیوں سے پاک ہوں گے ذکر کے ذریعے اپنا نفس جس کا پاک ہو گیا جا تو پاک دنیا میں کر دیا جائے اسے کرتے جڑیے اگر ایمان کے ساتھ کوئی مر گیا اور نفس پاک رہی جا تو پھر جہنم کی آگ کے جڑیے پاک ہونا پڑے گا کیونکہ بعض چیزیں ایشی ہیں جو آگ سے ہی پاک ہوتی ہیں بعض چیزیں پانی سے پاک ہوتی ہیں بعض چیزیں مٹی سے پاک ہوتی ہیں اور بعض چیزیں آگ سے پاک ہوتا دی ہیں جب آپ کندگی وغیرہ کو آگ میں ڈالے جب جل گئی راک ہو گئے وہ اس کی حال ختم ہو گئے وہ پاک ہو گئے اس طریقے سے نفس جب نا پاک ہوتا ہے تو بغیر آگ کے یہ پاک نہیں ہوتا تو اس آگ کے داخل ہونے سے پہلے انسان اپنے نفس کو جو نا پاک ہی جا کر لے اللہ تعالی کی جاہد کے ساتھ اپنا فقر نکالے دیل نہ جاہے پھر بھی جہنم کرے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کو یہ شان دیتے ہیں اس وقت جب محلنہ روم فرماتے ہیں کہ جکر کے اندر یہ برکت ہے اور یہ خاصیہ ہے فرمایا کہ اگر تیرا نفس نہیں جاتا کہ میں جکر نہ کروں فرمایا اس خیال کو دل سے ہٹا دیا جائے جب آپ بار بار اپنے نفس کو مجبور کریں گے نفس جب مجبور ہو جائے گا یہ آخر ایک دا نفس ہے کہ جب آپ ان کو مجبور کر دے جائیں گے یہ تابع ہو جائے گا کہ نفس نہ تمہاں نفس نہ تمہاں کچھ اللہ باہر سے چیز بات کو یم یادگی رشو اے عزیز فرمایا کہ نفس جو ہے یہ نہیں برسا بگر تین چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں کیا ہے فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں پہلی چیز ہے کہ خاموشی کی تروار مو پر لٹکا دے کہ اگر جوان کھلے تو کٹ جائے خبہ دار خاموشی رکھنا دوسرا فرمایا نیز کو کم کہتے زیادہ سونے والا جو ہے یہ بھی خدا کی رات سے خافل اور بربادی ہے نفس جس کا بھی برباد ہو جاتا ہے اسے فرمایا پیل پر کے انہوں کھانا کہ ابھی لو کہہ کریں تو ہو سکتی ہو فرمایا اتنا یہ تین چیزیں ہیں اسی ہیں جب ان کو ترک کر دے گا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نفس کو پاک کر دیں گے ایک جو جی میند ہوتی ہے اور ایک صحبت اور اٹھ روٹا ہے کہ نفس نتمہ کچھ کے گلہ جلے پیر نفس نتمہ کچھ کے گلہ جلے پیر دامنے کی نفس کچھرا وہ حکم بگیر فرمایا کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی اللہ والے کے پاس آ جاتا ہے فرمایا پھر وہ نفس کی اطلاع کرتا ہے کہ ایک بات پر مطلب میں کرتا ہے تو جب انسان اشرا کے لئے آ گیا تو اس کے سائے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربنواز جنب کراپنی ہو جاتا ہے تو نفس کو پاک کرنے کے لئے یہ دن ہمارا جکر کے بعد یہ ہوتا ہے ڈا کے آئندہ سبق بھی ہو جائے اور جکر بھی ساٹھ ہو جائے